گوادرز بولیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی اپروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز نیو میٹرو سٹی پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز ڈیپٹی کمیشنر گوادر جمیل احمد بلوچ کی زہر سدارت چے ستمبر یوم دفاع کی مناسبت سے اجلاس منقد ہوا اجلاس میں چے ستمبر کے پروگرامات کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں چے ستمبر کو آرم فورسز کے شہدہ کے نام کر دیا گیا زلہ گوادر کے تمام شہدہ کے گروہ میں آزری اور شہدہ کے اہل خانہ سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا گیا گوادر پورٹ آتارٹی کے آڈوٹوریم میں پورٹ ہیلڈ دپارٹمنٹ کے زیر اعتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی تقریب سے پورٹ ہیلڈ دپارٹمنٹ کے ڈاکٹر نادیا ڈاکٹر انام بٹی اور ڈاکٹر زبیر نے خطاب کیا تقریب کے بعد ڈاکٹر نادیا نے سوالات کے جوابات بھی دیئے پورٹ ہیلڈ دپارٹمنٹ کراچی کے ڈاکٹر نادیا ڈاکٹر انام بٹی اور ڈاکٹر زبیر نے گوادر پورٹ آتارٹی کے ہیڈ آفیس کا دورہ کیا وفت کی ڈیپٹی ڈاکٹر گوادر پورٹ انجینئر تارک علی بلوچ اور دگر سے ملاقات ملاقات میں گوادر پورٹ اور دگر امور پر گفتگو کی گئی وفت نے گوادر پورٹ آتارٹی میں پاک چائنا ٹیکنیکل اینڈ ویکیشنل انسٹیٹیوٹ سے انٹرنشپ کرنے والی طالبات سے بھی ملاقات کی وفت نے جی پی اے کے سکدام کو سرہا پاکستان میں سہلاب کی تباہ کاریوں سے متاثر ہونے والوں کی مدد کے لیے ہمسایہ ملک ایران بھی سامنے آ گیا ہمسایہ ملک ایران نے پانچ کروڑ روپے کے امدادی سامان جن میں ٹینٹ کمبل مچردانی اور دگر اشیاء پاک ایران بارڈر 250 گبد رمدان بارڈر پہنچا دیئے امدادی سامان ایرانی وزارت خارجہ کے نمائندے حسین خرابی نے پاکستانی نمائندے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل گوادر زاکر علی بلوچ کے حوالے کیے امدادی سامانوں کو بلوچستان حکومت سیلہ متاثرین میں تقسیم کرے گا ڈیپٹی کمیشنر گوادر کیپٹر ریٹائر جمیل احمد بلوچ سے مکی مزدیتہ ملہ فازل چوک روڈ متاثرین کے وفد کی ملاقات ملاقات میں وفد نے روڈ کی تعمیرات پر اپنے خدشات اور تحفظات پیش کر دیئے وفد نے ڈیپٹی کمیشنر کو بتایا روڈ کی تعمیر کے خلاف نہیں ان کو موجودہ مارکٹ ویلیو کے مطابق ادائیگی کے ساتھ ملابند اور وادی دور کے مکینوں کی طرح متبادل عراضی بھی دی جائے وفد نے سیکشن نائن کے متعلق بھی تحفظات کا اظہار کیا ڈیپٹی کمیشنر نے وفد کو بتایا کہ جیڈی اے متاثرین کے معاوضے بڑھائے گی تو ان کو کوئی اتراز نہیں ہوگا ڈیپٹی کمیشنر گوادر نے یککم ستمبر کو ادارے ترکیات گوادر کے نمائندہ تاثیل دار پٹواری بینڈار کانونگو رون متاثرین کا اجلاس طلب کر لیا سیول سوسائٹی گوادر کے کابینہ کی پریس کلب میں تقریب حلق برداری منعکت تقریب کے مہمان کاس ڈیپٹی کمیشنر گوادر کیپٹن ریٹائٹ جمیل احمد بلوش تھے تقریب میں نیشنر پارٹی کے مرکزی رینما اشرف حسین نے گوادر سیول سوسائٹی کے نئے عدداروں سے الف لیا تقریب حلق برداری سے جمیل احمد بلوش نے کہا کہ سیول سوسائٹی عملی کام کر کے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرے نہ کہ پریشر گروپ کے طور پر ظلے میں رکاوٹ کا باعث بنے جمیل احمد بلوش نے کہا کہ سیول سوسائٹی کا مقصد بہترین معاشرہ ہونا چاہیے نہ کہ تنقید برائے تنقید انہوں نے کہا سوسائٹی اپنا ٹرمز اینڈ کنڈیشن مرتب کر کے کئی مصبت اور مثالی کردار ادا کر سکتا ہے سیول سوسائٹی گوادر میں نوجوانوں کے لیے کیل کود اور تعلیم کے ساتھ معاشرے میں بہت سی تبدیلیاں لانے میں کردار ادا کرے تقریب سے جی ڈی اے کے چیف انجینئر سید محمد بلوش میر اشرف حسین نظیر احمد بلوش محمد جان بلوش اور دگر نے خطاب کیا پسنی کے کشیدہ صورتحال کے پیش نظر انجمن تاجران نے گیر موئینا مدت کے لیے پیہ جام اور شیٹر ڈاؤن اٹال کا ہلٹی میٹم دے دیا پسنی انجمن تاجران کا اجلاس منقض ہوا اجلاس میں کہا گیا کہ پسنی انجمن تاجران نے موجودہ کشیدہ صورتحال کے حوالے سے بارہا سالسی کا گردار ادا کرنے کی کوشش کی جبکہ فریقین کی جانب سے کوئی لچک نہیں دکھائی گئی حالیہ دنوں پسنی کے مہن شہرہ پر ایک بار پھر مظاہرین کی جانب سے اعتجاجی کیمپ قائم کی گئی ہے جس کی وجہ سے شہر میں آمد و رفت اور کاروباری سرگرمیاں متاثر ہیں جس کے باعث انجمن تاجران نے چیف سیکریٹری بلوشستان کمیشنر مکران اور زلعی انتظامیہ کو مسائل کو حل کرنے کے لیے تین دن کا الٹی میٹم دے دیا مسائل حل نہ ہوئے اور اعتجاج ختم نہیں ہوا تو شہر میں شٹر ڈاؤن اور مکران کوسٹل ہائیوے کو پسنی زیرو پوائنٹ کے مقام پر بند کیا جائے گا پسنی میں مقامی بیوپاریوں آئیس اور فش فیکٹری مالکان کا اجلاس منعقد ہوا اجلاس میں مختلف کاروباری شخصیت سمیت انجمن تاجران کے نمائندوں نے بھی شرکت کی اجلاس سے سیٹ آجی علائی عصہ عزیز پیربکش مولانا زاخر بلوچ اور لالا مراد جان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے کوئی بھی شہری کو دوسرے صوبے میں مزدوری اور کاروبار کا حق آئین پاکستان نے دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ پسنی کے لوکل مسائل پسنی کے مقامی لوگ ہی حل کریں گے باہر سے آئے ہوئے شخص دقل اندازی نہ کریں اگر ہمارے ناقدا اور خلاصیوں کو کسی بھی شخص کی جانب سے نقصان پہنچایا گیا تو تمام تر ذمہ داری اس شخص پر آئے دوگی اجلاس کے توسط سے تمام کشتی مالکان مچلی بیوپاریوں فیکٹری مالکان کو اپنی اپنی کشتیوں کو سمندر میں شکار کرنے کی ہدایت کر دی گئی ادارے ترکیات گوادر میں ڈپوٹیشن پر آئے ہوئے ملازمین کو اپنے اداروں میں واپس بیجنے کے خلاف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ سیول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے جی ڈی اے ہیڈ آفیس کے مین گیٹ کے سامنے اعتجاجی مظاہرہ کیا اعتجاجی مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے مظاہرین نے تمام ڈپوٹیشن پر آئے ہوئے ملازمین کی واپسی کا مطالبہ کیا ڈی پیٹی کمیشنر گوادر کیپٹر ریٹائر جمیل احمد بلوچ کی ہدایت پر تحصیل دار جیونی پیر ایکشن میں آگئے تحصیل دار جیونی آزم خان گچکی نے بودھ کے روز جیونی کے بازار کا دورہ کیا بس مالکان اور ٹرانسپورٹر سے ملاقات کی مارکیٹ میں اشیاء خردنوش کی قیمتوں کا جائزہ لیا اشیاء خردنوش میں افضان سیعت کا بھی جائزہ لیا گیا اسسٹنٹ کمیشنر گوادر بوئر دشتی کی ہدایت پر پرائس کنٹرول کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر ایکشن میں نظر آئی گوادر میں مختلف پوائنٹس پر افضان سیعت کا جائزہ لیا گیا گوادر کے مختلف نائیوں کی دکانوں کا جائزہ اور صفائی کا نظام چیک کیا گیا دکانوں پر ریٹ لسٹ آویزہ کرنے اور ریٹ لسٹ پر آئندہ عمل نہ کرنے کی صورت میں کاروائی کی وارننگ دی گئی بیٹک اسکول جیونی کی جانب سے تیسرے روز بھی سیلاب سے متاثرین کے لیے امدادی مہم جاری رکھا اسکول کے بچوں نے نگد رکم جمع کرنے کے ساتھ اسکول کے بچیوں نے قریبی آبادی کے گرگر جا کر امدادی مہم چلائی شہر میں موجود بیٹک اسکول کی تین روزہ مہم میں اسکول کے طالب علموں نے سیلاب سے متاثرین کے لیے چیاسی ازار ساٹھ روپے جمع کر دیئے بلوچستان کے سیلاب متاثرین کے لیے جامعہ عربیہ دارالتوحید اورمارہ نے امدادی سامان اکٹا کر لیا اکٹے کیے گئے امدادی سامان کو متاثرہ علاقوں کے لیے روانہ کر دیا گیا جیوز گوادر کے زیر اعتماع مائیگی رتیات کے تعاون سے بلوچستان کے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے ریلیف کیم چوتے روز بھی جاری رہا امدادی کیمپ میں شریک رضاکاروں نے مارکیٹوں اور دکانوں میں جا کر امدادی رقم جمع کیا پاکستان آرمی کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کیمپ بدستور جاری ہے گوادر کے استاد عبد المجید گوادری روڈ پر قائم پاک آرمی کے امدادی کیمپ میں سیلاب متاثرین کے لیے اتیات اور امدادی اشیاء جمع کیا جارہا ہے گوادر سے جمع ہونے والی امدادی اشیاء کو سیلاب متاثرین میں تقسیم کیا جائے گا کلمت کراس پر مچھلی سے لوڈ مزدہ گاڑی اور کرولا گاڑی کے درمیان تصادم ہوا تصادم کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہو گئے مچھلی سے لوڈ ٹرک پسنی سے کراچی جا رہا تھا جبکہ کار گاڑی ارمارہ سے پسنی جا رہی تھی زخمیوں کی شناخت عبدالکریم اور غلام نبی کے ناموں سے کی گئی زخمیوں کی شناخت عبدالا